سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان حکومت ختم ہونے کے بعد تحریک طالبان نے اپنی پاکستان مخالف دہشتگردی کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے اور سیکیورٹی فورسز پر بڑے حملے کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی نے انتیس نومبر دوہزار بائیس کو جنرل آسیم منیر کے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے اگلے روز کوئیٹا میں ایک خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر کے یہ پیغام دیا کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف کھلم کھلا جنگ شروع کر چکی ہے تاہم حکومت اور فوجی قیادت نے بھی تحریک طالبان کے خلاف فوجی آپریشن کا اندیا دے دیا ہے اپنی تازہ تحریر میں حامل بھی بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہائی الٹ نے وفاقی دارالحکومت کی فضا میں خوف و حراست پھیلا رکھا ہے جگہ جگہ ناکے لگائے جا چکے ہیں رامل پنڈی اور پشاور کی طرف سے آنے والی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے پولیس اور خفیہ ادار روزانہ درجن و افراد کو حراست میں لے رہے ہیں اور کل ادم تحریک طالبان سے وابستہ عسکریت پسندوں کو تلاش کر رہے ہیں اس سے پہلے تیز دسمبر دوہزار بائیس کو اسلام آباد مولیس پر خود کچھ حملہ کرنے والے بمبار کی شناکت ہو چکی ہے بائیس سالہ ساقیب الدین کا تعلق کرم ایجنسی تھا وہ کرک سے مردان پہنچا تھا اس نے رات وہاں گزاری پھر سوابی سے ایک سہولتکار کے ساتھ مسافر وست میں راول پنڈی آگیا جہاں ایک اور سہولتکار نے اسے باروت سے بری جیکٹ فراہم کی اس نے راول پنڈی سے کچھ فون کالے بھی کی جن کا سراغ مل چکا ہے راول پنڈی سے ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ اسلام آباد کے ریڈ زون کی طرف روانہ ہوا لیکن راستے میں پولیس نے روک لیا اور اس نے خود کچھ حملہ کر دیا اس کے علاوہ مارگلہ کی پہاڑیوں سے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی ویڈیو بنا کر دھمکی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والا شخص بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس کا تعلق بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے حامد بیر کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی نے اپنے کچھ گرفتار ساتھیوں کی رہائی کے عبض سیز فائر کا اعلان کیا تھا لیکن عمران کے فراغت کے بعد یہ سیز فائر ختم کر دیا گیا اور سیکیورٹی فورسز پر بڑے حملے شروع کر دیئے گئے چنانچہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے ایک حالیہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے مزید مذاکرات نہیں کیے جائیں گے اور اس سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا یہ کوئی راز نہیں رہا کہ خیبر پختونخواہ اور بلوجستان میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس لیے وزیر دفعہ خواجہ آصف نے واضح دور پر کہا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے والوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں اس بیان سے یہ تاثر لیا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہوں پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی کی سرپار پناہ گاہوں پر فضائی حملے کیا جا چکے ہیں اس لیے افغانستان میں ٹالبان حکومت کے ذمہ داروں نے خواجہ آصف کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے حامد میر کے بقور یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اگرس دوہزار اکیس میں کابل پر ٹالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا اور طویل عرصے کے بعد پاک افغان سرحد کی سویلین آبادی ایک دوسرے کی بمباری کا نشانہ بنی اسی صورتحال میں پاکستان کی سیاسی قیادت اور ٹالبان کی قیادت کو جس بالغل نظری اور حکمت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آئی پہلے تو عمران نے خیبر پکتونخواہ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیا اور پھر وزیر خارجہ بلاو البھٹو نے عمران خان پر افغانستان سے دہشتگرد امپورٹ کرنے کا عزام لگا دیا طالبان کے بعض وزراء اور ایک طالبان کمانڈر جنرل مبین کے بیانات سے مزید غلط فہمیاں پھیل گئیں دونوں ممالک کے ذمہ داران یاد رکھیں کہ اقتدار اور اختیار ہمیشہ قائم نہیں رہتا یہ آتا جاتا رہتا ہے اقتدار اور اختیار کو نفرت پھیلانے کے لیے استعمال نہ کریں حامد بیر کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اس لیے دونوں اطراف کے اہل اقتدار اور اختیار احتیاط سے کام لیں مشکل وقت میں اگر ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تو کسی پر احسان نہیں کیا یہ ہمارا دینی فریضہ تھا آج افغانستان میں پاکستان کو برا کہنا ایک فیشن ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت صرف پاکستان پر تنقید سے حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتی ان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں طالبان نے پورے افغانستان میں خواتین پر یونیورسٹیوں کے دروازے بند کر دی ہیں اس قدم کی اسلامی ممالک کے نمائندہ تنظیم او آئی سی نے بھی مذہب مت کر دی ہے ستاون اسلامی ممالک ایک طرف اور طالبان دوسری طرف کھڑے ہیں پاکستان کے وہ علماء جنہوں نے اگست دوزار اکیس میں طالبان کو قابل فتح کرنے پر مبارک بات دی تھی اب وہ بھی طالبان سے گزارش کر رہے ہیں کہ خواتین پر عالی تعلیم کے دروازے بند کرنا خلاف اسلام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا زاہد الراشدی سمیت کئی پاکستانی علماء افغان طالبان کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں یہ سب اگر کسی فیصلے پر نظر سانی کے لیے اسرار کر رہے ہیں تو ان کی راہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی اسی طرح بلاول بھٹو مت بھول ہیں کہ افغان باغیوں کو پاکستان میں پناہ گاہیں فرام کرنے کا سلسلہ ان کے نانا ظلفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا جب بران الدین ربانی احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمتیار کو آئی جی ایف سی نصیر الدلہ بابر کا دست شفقت فرام کیا گیا حامن بیر کہتے ہیں کہ دہشتگردی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہ برتی جائے لیکن حالات کی نزاکت کو بھی سامنے رکھیے آپ ایٹمی طاقت ضرور ہیں لیکن دوسروں کو دھمکیاں دینے سے پہلے قومی سلامتی کے معاملات پر اتفاق رائے تو قائم کر لیں اتفاق رائے قائم کرنا مشکل ہے تو بڑے بڑے بیانات مت دیا کریں کیونکہ ان بیانات میں جھلکتی تاریخ سے لاعلمی آپ کی مزید کمزوریوں کو بینقاب کر دیتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا